پچھلے کافی سمجھ سے ہمارے دیش میں کتھت اسینشیلتہ کے مددے پر بحث کرنے اور پرسکار واپس کرنے کا فیشن زور شور سے چل رہا ہے بیہار چناب کے دوران ہر روز اسینشیلتہ شبد کا راجنے تک دوہن ہو رہا تھا اوارڈز واپس کیے جا رہے تھے اور دیش کے ماحول کو لگا تار خراب بتایا جا رہا تھا سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی لوگوں کو لیکن بیہار چناب کے نتیجے آنے کے بعد کچھ سمیں کے لیے اچانک سب کچھ تھم گیا سب کچھ شانت ہو گیا اور لوگ بھارت کے آزاد اور دھرم نرپیکش ماحول میں مست اور گست ہو گئے لیکن کل اچانک اسینشیلتہ کی آگ میں آمیر خان کے ایک بیان نے گھی ڈال دیا اس لیے آج کا دن آمیر خان کے بیان اور دیش میں پھیلی کتھت اسینشیلتہ کا ڈین ای ٹیسٹ کرنے کا دن ہے آج ہم بولی وڈ کے سپرسٹار آمیر خان کے اسینشیل بیان کا سب سے سینشیل وشلیشن کریں گے آمیر خان نے دیش میں چھ سات مہینوں کے دوران گھٹی سامپردائی گھٹناوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیش کے ماحول پر ایک بڑا بیان دیا ہے ایک پرشن چنے لگایا ہے اور سب سے پہلے آپ کو یہی بیان سننا چاہیے ہم نے حال میں دو بڑے انسیڈنٹس دیکھے ایک دادری اور ایک جمہو کشمیر میں حال ہی میں کرنل سنتوش مہدک وہ شہید ہوئے تھے کرنل سنتوش مہدک کو ایک آتنکوادی نے مارا ابھی پچھلے ہفتے اور دادری کا جو گھٹنا تھی وہ ہم زب جانتے ہی ہیں بوتھ ہار ایکٹ آف وائلنس اس کے بعد بھی جس طریقے سے دیش ریاکٹ کرتا ہے پولٹیکل سسٹم ریاکٹ کرتا ہے کلامر خان نے جو بیان دیا وہ بیان ہم آپ کو تھوڑی دیر میں سنوائیں گے اس دوران میں بھی وہاں پر موجود تھا میں نے بھی ان سے ایک سوال پوچھا وہ سوال بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ابھینے میں نپون آمیر خان نے کس طرح اپنے ہی دیش بھارت کے ماحول کو اچانک سے اسینشیل بتا دیا اور دیش چھوڑنے کا سوال بھی اٹھانے لگے یہ سیدھے سیدھے بھارت کے دھرم نرپیش چریفتر اور انیکتہ میں اکتہ کی بھاونا پر گہری چوٹ ہے آمیر خان شاید بھول گئے ہیں کہ ایک ہندو باہل دیش میں ایک مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے کام ان کی نیجی زندگی یا کریئر میں آگے بڑھنے کی سمبھاوناوں پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑا اور اب پہلے آپ ان کا یہ بیان دیکھئے ان کا بیان سنیے اور پھر ہم اس کا بیشیشن کریں گے آپ کے کام لگے آپ کو دیکھیں گے میں شکلہ جو نگے اگر نگے کام لگے ایک اچھا یا شکلہ میں ایسا کاما 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 Because Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, when we move out of India. Now that's a disaster, and a very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for… what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers everyday. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. There's a sense of growing despondency apart from alarm. there's one part of it is alarm there's another part you feel depressed you know you feel low you feel you know why is this happening so that sense does exist in me to be quite honest yeah تو یہ تھا آمیر خان کا وہ بیان جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ماحول alarming ہے اس وقت ہمارے دیش کی کل جنسانکھا کا 89.8 فیصدی جس میں ہندو ہیں یعنی دیش کے قریب 101 کروڑ لوگ ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں اور اسی دیش میں آمیر خان لوگوں کے چہتے سپر سٹار بن گئے ہیں ظاہر ہے جو لوگ آمیر خان کی فلموں کو سپر ہٹ بناتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہمارے دیش کی ہندو آبادی کا ہے ایسے میں آمیر خان دورہ دیش کے ماحول کو اسینشیل بتانا گلے سے نہیں اترتا آمیر خان کے کریئر کی سب سے کامیاب فلم پچھلے سال دسمبر میں ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا پی کے اور گوھر کرنے لائک بات یہ ہے کہ اس وقت بھی دیش میں یہی سرکار تھی موجودہ سرکار ہی تھی پی کے نے کل ملا کر سات سو پینتیس کروڑ روپے کمائے اور یہ ریکارڈ اب تک کوئی دوسری بھارتی فلم نہیں توڑ پائی ہے پی کے نے اسی بھارت میں سب سے زیادہ کمائی کا ریکارڈ بنایا جہاں رہنے سے ان کی پتنی کو در لگتا ہے دھرم کے نام پر جھوٹے پاکھنڈ اور دھرمک اسینشیلتہ کے وشے پر بنی اس فلم پر ہندو پرمپراؤں ہندو دیوی دیوتاؤں اور ماننیتاؤں کا مزاک اڑانے کا عروب بھی لگا تھا لیکن اس کے باوجود یہ بولی وڈ کے اتحاس میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن تھی اب آپ سوچئے اگر بھارت اور بھارت کے لوگ اسینشیل ہوتے اگر بھارت اسینشیل دیش ہوتا تو کیا ایسا سنبھب ہو پاتا یہاں یہ بات بھی گوھر کرنے لائق ہے کہ جب آمیر خان کے شہر ممبئی پر ورس 2008 میں آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے تھے جس میں بس ٹینڈ ریلوے سٹیشن ہوتیلز میں لوگوں کو بندی بنا لیا گیا تھا اور پھر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اس وقت آمیر خان نے دیش چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کہی آمیر خان نے دو بار شادی کی دونوں بار ان کی شادی ہندو پریوار میں ہوئی اور اس کی وجہ سے آمیر خان کو نہ تو ہندو سماج کی طرف سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑی اور نہ ہی ہمارے دیش کی طرف سے وہ آرام سے کھلی ہوا میں سانس لے رہے تھے اور اسی دیش میں ہٹ فلموں اور کمائی کے نئے نئے ریکارڈز بنا رہے تھے پھر بھی آج آمیر خان کو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سمیں سے دیش کے حالات اللامنگ یعنی چنتا جنک ہیں آمیر خان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بیہار چناو کے نتیجوں کے بعد دیش میں کتھت اسینشیلتا کا شور اچانک تھم گیا تھا اب سنسد کا سطر شروع ہونے والا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے آمیر خان کا یہ بیان اپنے ساتھ ایک راجنطک توفان بھی لے کر آیا ہے ظاہر ہے ایسے میں آمیر خان کے بیان کی ٹائمنگ ریسرچ کا بشہ ہے بچوں یہ جو امارت انکل بگاڑنے والے تھے یہ دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہمارے دیش کی اعتحاسے کے امارتیں ہماری امانت ہیں ہمارا گرف انہیں بچائے رکھنا ہمارا فرض ہے امارتوں کی فکر ہے لیکن دیش کی نہیں یہ بدماش دیش کا نام دیش کی عزت مٹی میں ملا رہے ہیں اور آپ سب کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا دیش کا نام روشن کر رہے ہیں آپ کس طرف ہیں دیش کا سر جھکانے کی طرف یا فقر سے اسے اٹھانے کی طرف اور آمیر آپ کل تک جو دیش آمیر خان کے لیے اطلنیہ تھا آج وہ اسہنشیل ہو گیا دیش کے ڈینے پر سوال اٹھانے والے یہ وہی آمیر خان ہیں جو پریٹن پر بھارت سرکار کے انٹرنیشنل کینپین انکریڈبل انڈیا یعنی اطلیہ بھارت کے برینڈ ایمبیسیڈر ہیں یہ وہی آمیر خان ہیں جن کے فلم پی کے ہندو مانتاؤں پر سوال اٹھا کر عربوں روبے کی کمائی کرتی ہے یہ بھارک او رانگ نمبر وارا دوپلیکیٹ گارڈ بھارایا اسلی گارڈ بھارک بھاراتا تو تھپا لگا کے بھیجتا ہے کونو تھپا آپ کے باڑی پہ میرے اے دکھر دکھر کھا دیکھا تو کپنے اتارو چھیک کرو آمر خان پر تو دیش کا سر گارو سے اونچا کرنے کی زمیداری تھی لیکن اب یہ دیش انہیں اسہنشیل لگ رہا ہے شی فیل سکیرٹو اوپن دو نیوزپیپ پرز ایوری دی آمر خان کی باتوں میں ویرو دھباز ہے ان کی باتوں میں دوہرے مابدنڈ نظر آتے ہیں اسے لے کر زی نیوز کے ایڈٹر سدھیر چودھری نے ان سے سیدھا سوال پوچھا ہم نے حال میں دو بڑے انسیڈنٹس دیکھے ایک دادری اور ایک جمہو کشمیر میں حال ہی میں کرنل سنتوش مہادک وہ شہید ہوئے تھے کرنل سنتوش مہادک کو ایک آتنکوادی نے مارا ابھی پچھلے ہفتے اور دادری کا جو گھٹنا تھی وہ ہم زب جانتے ہی ہیں بوت ہار ایکٹ آف وائلنس اس کے بعد بھی جس طریقے سے دیش ریاکٹ کرتا ہے پولٹیکل سسٹم ریاکٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم ریاکٹ کرتا ہے وہ الگ الگ کیوں ہے اگر اسہین شیلتہ کی بات کرنی ہے تو دادری میں ہم دیکھتے ہیں اسہین شیلتہ پر بہت چڑھ جاتی ہے اور لوگ اپنے اوارڈز واپس کرتے ہیں لیکن ایک اور جو آمی کا افسر ہے کرنل ہے جب وہ مارا جاتا ہے تو بہت سارے پولٹیشنز یہاں بیٹھے ہیں دادری میں تقریباً سبھی لوگ پہنچے تھے لیکن کرنل مہادک کے گھر پر ساتارہ میں صرف ایک رکشہ منتری پہنچے تھے باقی کوئی نہیں پہنچا تارہ بہت ساتارہ کیاuyorsun کیا ہموم ہے گزارتی ہے کوئی مودلی شیلتہ چھتے ہیں گزارتھا ساکتے ہیں ہوگا بہت مسئلنے پسی پورٹی امید مو就可以 دیبار سویال後 کے تک پیر pursی جو پیروز سوی پیر جو پیروی ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ عامر کا خلاف کئی آوازیں اٹھنے لگیں انپم کھیر نے بھی عامر خان سے ٹوٹر پر کئی سوال پوچھ ڈالے پریہ عامر کیا آپ نے کرن سے پوچھا کہ وہ کس دیش میں رہنا چاہتی ہیں کیا آپ نے انہیں بتایا کہ اس دیش نے آپ کو عامر خان بنایا ہے کیا آپ نے کرن کو بتایا آپ اس دیش میں اور برے حالات میں بھی رہے ہیں لیکن تب آپ نے کبھی باہر جانے کے بات نہیں سوچی آپ کے لیے کب اطولی بھارت اسہنشیل بھارت بن گیا پچھلے سات اٹھ مہینوں میں رامناتھ گوین کا عوارڈ کے منٹ سے آمر خان دیش کے حالات پر چنتا جتا رہے تھے آمر نے ایک اور بیان دیا آمر خان اسہنشیلتا کو لے کر زور شور سے چنتا ویکت کر رہے تھے لیکن ان کی یہ چنتا بہت سے لوگوں سے سہن نہیں ہو رہی آمر نے سیدھے دیش کی سرکار پر سوال اٹھائے ہیں تو سرکار کی طرف سے بھی آمر پر سوالوں کے تیر چلائے گئے لیکن ایک بات ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ دیش نے انہیں بہت پیار دیا ہے دیش نے ان کو بہت سممان دیا ہے اور یہ دیش جو ہے وہ اس دیش کی سہشورتہ جو ہے وہ اس دیش کے لوگوں کے دی اینے میں ہے دیش چھوڑنے والے بیان پر آمر کا خلاف سڑکوں پر پردشن بھی ہوا لیکن کچھ لوگ اور نیتہ ایسی بھی ہیں جو آمر خان کا سمرتھن کر رہے ہیں اگر آمر خان نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو اسے تکلیف ہوئی ہوگی اب اگر آمر خان جیسے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایک کومن آدمی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس بات پر برہم ہوں کہ تم نے کیوں کہا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک کمیونٹی کے آدمی ہیں وہ بلکل پورے دیش کے لیے بات کر رہا ہے اور مجھے بھی لگا کہ وہ جو کہہ رہا تھا ان سے یہ سننے لائق ہے تو وہ تو ایک تو ان کو سرکار کو سمجھنا چاہے لیکن سرکار تو نہیں سمجھے وہ تو ایک دم ڈسمس کر رہے ہیں اسی منچ سے آمر خان نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا آتنگواد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد آمر سے تیکھے سوال پوچھے گئے کرنے وہ کوئی کرنے کے لئے میں تعلق نہیں ہے کہ پیریہ چیزیز کسی پر رہے ہیں یہ زیادہ اگر لئے اللہ کو بالکل پورے ہیں ہے. We have our own kind of Islam which produce Ghalib and Meer. You know, you would be shot dead in ISIS, if you were living in the Islamic State. So I am just curious to know whether you think about these things. No, I do think about these things. First of all, I want to disagree with you. I don't feel there were Islamic acts. A person who's holding a kiran and killing people, he may feel he is doing an Islamic act, but as a Muslim I don't feel he is doing an Islamic act. ہلا کہ آمیر کے جواب ان کے فرمی دیالوگ سے مل نہیں کھاتے ہیں آج آمیر خان کو اپنی فلم کا ایک اور ڈائلوگ یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے دیش کو پرفیٹ بنانا خود ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ کام دیش کو چھوڑنے کی بات کرنے سے پورا نہیں ہوگا اس کے لیے ذمہ داری سے بھری باتیں کرنی ہوں گی صرف سوال اور انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا بھارت کے چرطر پر ایک انگلی اٹھاتے ہی باقی کی انگلیاں خود ان پر اٹھتی ہیں بھارت کے چرطر پر اٹھتی ہیں